نمشکار بہت بہت سواگت ہے گائز آپ کے اپنے ہی چینل کے ایف سی ایس پر تو گائز آج میں ایک اور ڈبلو پی ایل کی ٹیم لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں بات کریں گے پلینگ الیون کیا بیٹر ہو سکتی ہے تو آپ کے جگلی ٹیم ہے وہ ہے گجرات جائنٹس گجرات جائنٹس کی بات کریں گے گجرات جائنٹس کی لچی کور یہ ہے کہ بیٹ مونی واپس آ چکے ہے جب بیٹ مونی واپس آ چکے ہے تو پلینگ الیون کیسی لگ رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مجھے لگتی ہے بیٹ مونی کی بات کروں تو آسٹریلیا کے لیے اس وقت بہت ہی جبردست پرفارمنس کیا ہے انہوں نے از این اوپنر ٹی 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 مے تو مجھے لگتا ہے بیٹ مونی کی جو جگہ ہے وہ از این اوپنر ہی بنے کی ٹیم میں از ای وکیٹ کیپر آپشن کیونکہ ایلیسہ ہیلی رہتی ہے ٹیم میں آسٹریلیا میں ایلیسہ ہیلی کیپٹن اور وکیٹ کیپر دونوں ہے بیٹ مونی بھی وکیٹ کیپر بیٹسمن سو وکیٹ کیپر میں بیٹ مونی رہیں گی لورا وولڈ وارٹ جو کی آفریکہ کے لیے اوپننگ کرتے آئی حالانکہ ابھی آؤٹ آف فارم ہے کچھ سمیں سے لیکن اس ٹیم کے کومبینیشن کو دیکھا جائے تو لورا وولڈ وارٹ کا کھیلنا بنتا ہے پھر ہرلین دیول جو نے پچھلے سیزن میں اچھے کنٹریبیوٹ کیا تھا ٹیم کے لئے پی وی لچفیلڈ جو کی اس بار پک کے آگیا ہے لچفیلڈ اور اوڈی آئی میں آسٹریلیا کے لیے اوپن کرتے آئی تھی لیکن ہم نے ٹی ٹوینٹی میں دیکھا پچھلے سیریز میں اگنسٹ آفریقہ میڈل آرڈر میں تھوڑی بیٹر بیٹنگ کر رہی تھی اگنسٹ انڈیا بھی میڈل آرڈر میں چھے ناکس تھے سو نمبر چار پہ میں نے رکھا ہے لچفیلڈ کو پھر ایسلے گارڈنر اینادر آل آنڈر جو کی میں سمجھتا ہوں ان کے چار آور اور ان کے بیٹنگ بہت ایمپورٹن رہنے والی ہے ٹیم کی اس کے بھئیے چار آور سیز ہو گئے اب نیچے پوری انڈینز ہے انڈین کی فوج ہے جو کی آپ کے سنیرانہ منتکرشپ ہیملتا پریہ مشرا تنوجہ کنور میگنا سنگ بولنگ لائن اپ ہے جس سے بہت زیادہ امید ہوگی گجرات ٹائٹنز گجرات جائنٹس کو کیونکہ دیکھیں گجرات جائنٹس کے اگر میں بات کروں تو بیٹنگ میں میرے کو سالی ڈیٹی نظر آتی ہے پھر بھی بیٹ مونی لورا وولوات اگر اپنے نیچر فارم میں آ جائے تو شاندار اپننگ دیکھنے کو مل سکتی ہے پی بیلیشفل اور گارڈنر اور سنیرانہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں چھے تک پورا اٹیک بہت بڑیا ہے دشرت اہم لتا منت کرشب بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں بولنگ وائز اگر میں کہوں تو گارڈنر آپ کو ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کل ملا کے پاتھ چھے آپشنز ہیں بولنگ کے تو کور اپ کر سکتی ہے یہ ٹیم اب یہ ٹیم پہتے ہیں ایسے کیپٹن ڈیپنڈنٹ ہے بیٹ مونی جو کی پچھلے سیریز میں پچھلے سال ان کو بہت زیادہ مس کیا پچھلے سیزن میں ڈبلو پیل کے فرس سیزن میں سیکنڈ سیزن میں اب لیبل ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ٹیم سٹرانگ ہوئی ہے بیٹ مونی کے آنے سے اور بیٹ مونی کا ایمپیکٹ کافی رہنے والا ہے آپ لوگو کیا لگتا ہے کیسی ہے یہ پلائنگ 11 جرور کمنٹ کر کے بتائیے اور اپنی ویوز ضرور دیجئے گا گجرات جائنٹس کے اوپر اور کیسی لگی ہے ٹیم کیا یہ ٹیم اس بات جیت پائے گی بتائیے گا جرور تب تک کے لئے thank you very much